موسیقی کدارنات میں آبدہ کے بعد ریسکیو اپریشن چل رہا ہے آج دیسرے دن ریسکیو اپریشن چلایا جا رہا ہے لیکن کدار گھاٹی میں موسم خراب ہونے کے بعد ریسکیو اپریشن بار بار روکنا پڑ رہا ہے جس ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کیا جا رہا ہے اسی ہیلیکاپٹر کے ذریعے نیو سیٹین پر دیکھئے کدار آبدہ کی ہر تصویر کدارنات میں آبدہ کے بیچ پسے لوگوں کا ریسکیو اپریشن لگاتار جاری ہے حالانکہ کھراب موسم ہیلیکاپٹر سے ریسکیو میں بادھا بن رہا ہے لیکن NDRF اور SDRF لوگوں کو سرکشن نکالنے میں لگاتار جوٹی ہے یہاں سے نکل چکے ہیں اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم پہنچیں گے چیر باسار چیر باسار یہ وہی ہی ہیلیپیڈ ہے جو آج ہی تیار کیا گیا ہے ہیلیپیڈ والے یہ پرانا تھا لیکن اس میں کئی پرکار کے دکھتے ہیں وہاں پہ پتھر وغیرہ کافی تھے جس کے کاران وہاں پہ ریسکیو کا کام نہیں ہو پر رہا ہے آپ یہ تصمیریں دیکھ سکتے ہیں ابھی تک پیدل قریب 300 لوگوں کا ریسکیو کیا گیا جبکہ ہیلیکوپٹر کے جریعے 30 یاتریوں کو نکالا گیا ابھی بھی 2000 سے زیادہ لوگوں کو نکالا جانا باقی ہے قریب 7000 سے زیادہ لوگوں کو اب تک نکالا جا چکا ہے جو کہ دارنات اور اس کے آگے کے پڑاؤں میں فسے ہوئے تھے ریسکیو کرنے کے لئے یہاں پر سب سے زیادہ جو کٹھن دکتیں کر رہے ہیں وہ کر رہا ہے موشم موشم یہاں پر سب سے زیادہ جکتیں بنا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر باری سیسٹر ہو گئی ہے �یلیکوپٹر کے جو عاقے کا جو آگے کا سیسٹر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باری س استر ہوں گئی ہے گھ cohnabhand ڈیشٹار ہو گئی ہے کیونکہ موشم سب سے بڑا ریسکیو یہاں پر ہے یہاں پر ونڈ ریسکیو میں سب سے بڑا آنگہ ڈارڈا ہو گئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جبوں پہ دیکھ رہے ہیں ولہ ہی ایس دی آرائیف ایل دی آرائیف کی ٹیم یہاں پہ ان لوگ کو نکالنے کی پوری کوسس کر دیئے آپ دیکھیں ہم بھی یہاں پہ ہر ایڈیا میں جو لوگ فسے دیکھ رہے دیکھ جا سکتے ہیں اور یہ آپ نے وہی چیل باسا کا یہ ہیلی پیٹ ہے جو ٹھیک ایک کلومیٹر اوپر ہے گورکن سے اور ایک کلومیٹر کے تری جگی نارائن میں کچھ لوگوں کے فسے ہونے کی خبر ہے آٹھ سے دس یادری یہاں فسے ہوئے ہیں تری جگی نارائن سے تین چار کلومیٹر اوپر یہ لوگ فسے ہوئے ہیں SGRF کی ریسکیو ٹیم اب یہاں پر آپریشن میں جھٹ گئی ہے ہم اسی ہی ہیلیکوپٹر سے یہاں پہنچے تھے اب یہ ہیلیکوپٹر یہاں سے لوگوں کو ریسکیو کر کے لے گے جا رہا ہے یعنی کہ جو لوگ یہاں پسے ہیں جو گوری کن میں لوگ پسے ہیں گوری کن سے ان لوگوں کو یہاں پہ پہنچائے جائے گا قریب ایک سے سوہ کلومیٹر کی یہ دوری ہے گوری کن سے یہاں تک کی اور یہاں پہ جب یہ لوگ پہنچیں گے تو یہاں ہی سے ان کا ریسکیو کر ہیلیکوپٹر کے جدیے انہوں نے بھیجا جائے گا ریسکیو آپریشن نئے راستے سے ہو رہا ہے اور لوگوں کو سرششت SGRF کی ٹیم سون پریاک پہنچا رہی ہے اس کے ساتھ ہی کدارنا دھام میں پسے لوگوں کو بھی NDRF کے جوان جال 84 سے ہوتے ہوئے کالی مٹ کی طرف نکال رہے ہیں منجر کس طریقے سے ہوگا وہ آپ ان تصویروں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ میں چیر باسہ میں ہوں چیر باسہ کے ٹھیک سامنے ایک ندی آ رہی ہے ایک اوپر سے ایک ندی کا پورا ایک روکھر آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ پیچز بھی ہیں الگ الگ جگہ یعنی کی یہاں پہ بادل فٹنے کی جو گھٹنائیں ہیں وہ کئی جگہ ہوئی ہیں بھلے ہی اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں اوپر جو لگاتار بتائی جا رہا تھا کہ بھیم بلی سے اور پورے راستے میں وہ ہوئا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیر باسہ میں دیکھیں یہ پتھر آ رہے ہیں کیونکہ یہ چیر باسہ کا جو ہیلی پیٹ ہے یہ آج ہی ایس جی آرک کی ٹیم یہاں پہنچی تھی اور انہوں نے یہ چیر باسہ کا جو یہ ہیلی پیٹ تیار کیا گیا ہے وہ اس لئے بھی کیا گیا ہے کیونکہ کئی لوگ ابھی بھی پیچھے پہ پھسے ہیں ان لوگوں کو نکالنے کے لئے پوری یہ بیوستہ کی گئی یہاں پہ پرساسن مستہد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے یہاں پہ جوان یہاں پہ تینات ہیں یہ کسی بھی پرکار کی کوئی گھٹنا ہوتی تو وہ ترن آگے سوچنا دیں گے یہاں پہ پولیس ایس ڈی آرپ این ڈی آرپ کی یہاں پہ این ڈی آرپ کی ٹیم کچھ اوپر لگی ہے کیونکہ لگاتار یہاں پہ جو یاتری ہیں ان کو نکالنے کی کوشش سے کی جا رہی ہیں اور یہ دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں ساید یہ مزدور وہ ہیں جو یہاں پہ کام کرتے تھے اب یہ اپنا سامان لے کے یہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ آبدہ جو آئی ہے جو کئی جگہ راستے ٹوٹے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ کافی جگہ راستوں میں جو الگ الگ پیچز میں دکھتے آئے ہیں وہ دکھتے جل سے جل نہیں نکتیں گے کدارنا پیدل مارگ اب بھیم والی لنچولی جہاں جہاں بادل فٹا وہاں اب سرچ ابھیان شروع ہو گیا ہے جلا پرشاشن اور ڈی ڈی آر ایف ٹین سرچ ابھیان میں لگی ہوئی ہے آپ یہ ایکسکلیوزیف تصویر دیکھ سکتے ہیں لنچولی میں اے ڈی اے اور آبدہ پربندھن ادھکاری موقع پر موجود ہیں لیکن سب سے بڑی سوشیا نیٹ ورک کی ہو رہی ہے اور سیٹلائٹ فون بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں یہ وہی چیرواسخ کا سب سے اوپر والا ایریا ہے یہاں پہ اکثر پتھر گرنے کی سمباؤنہ بنی رہتی ہے آپ دیکھتے ہیں یہ ایک بوڑ ہے یہاں پہ جنگل چٹی یہاں سے ڈیٹ کلومیٹر ہے جنگل چٹی سے پہلے ایک بڑا پیچ ٹوٹ رکھا ہے جس کارانی اس بھیمبلی اور جنگل چٹی کے بیچ بھی ایک پیچ ٹوٹ رکھا ہے اور بھیمبلی سے نیچے نہیں جو یاتری آپ آ رہے ہیں اس کا بڑا کاران یہی ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ بیٹے کچھ دن پہلے بھی یہ بڑی گھٹنا ہوئی تھی اوپر سے لگاتا ہے پتھر آئی تھی اور کچھ لوگوں اس پتھروں میں یہاں پہ ان پتھر سے ان پہ چھوٹ لگی تھی جس کا موت کا کاران بھی وہ پتھر بنی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اسی چیرواسخ سے ٹھیک اوپر جنگل چٹی کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ کھترا بھی یہاں پہ سب سے زیادہ رہتا ہے کیونکہ پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتا ہے ابھی بڑے بڑے بورڈر بڑے یہاں راستوں میں دیکھ رہے ہیں سیم دھامی نے کدار ناث روڈ پر چل رہے رہا تا بچاؤکاری کی سمکشہ کی ورچولی روڈ پریاک کے ڈی ام اور ایس ایس پی سے بات کی دونوں ادھیکاریوں کو اوشک دشانی ردیش دیئے پوڑی گڑوال سانسد انیل بلونی سون پریاک پہچے اور کدار گھاٹی میں چل رہے ریسکیو آپریشن اور آبدہ سے ہوئے نقصان کا جائجہ لیا اس دوران انیل بلونی نے ادھیکاریوں سے ریسکیو آپریشن کی پوری اپ ڈیٹ لی بی جے پی سانسد نے اس دوران آوشک دشان نردیش بھی دی بہت جگہ راستے ٹوٹ گئے ہیں کئی جگہ تو راستے بہے بھی گئے ہیں اور پچھلے جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد سے جو لوگ فسے پورا راج پرساسن، ستھانی پرساسن اور بھارت سرکار کی تمام اجنسی ایک کارڈینیٹیڈ ایفرٹس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور سب لوگوں سے جتنے لوگ وہاں فسے کافی لوگوں نکالے جا چکے جو لوگ کچھ لوگ رہے گئے وہ پرساسن کے سمپرک میں ان کو کھا دے سماغیری کی اپورتی کی جاری ہے اس سب کے بیچ ایک بار پھر کوری کنڈ لینڈ سلائیڈ ہوا ہے اور اس میں کچھ گاڑیاں دب گئی ہیں ایک بولیرو، دو ٹرک اور کچھ بائی کے ملوے میں دبی ہیں گنیمت رہی کی گاڑیوں میں کوئی بھی ویکتی نہیں تھا چمولی کے پاگل نالا گلاب کوٹی میں تیج بارش کے بعد پہاڑی سے ملوہ آنے سے ہائیوے بند ہے اور دونوں جگہ ساڑک سے ملوہ ہٹانے کا کام جاری ہے تیری کے بوڑھا کدار میں 27 جولائی کو آئی پرکردیک آبدہ کے بعد سے حالات ابھی تک سامانے نہیں ہو پائے ہیں آبدہ پربھاویت دولی اور دنگرد گاؤں کے گرامیر ونکھال انٹر کالج میں رہ رہے ہیں وہیں آبدہ کے بعد سے گاؤں کو جوڑنے والی سبھی سڑکیں تباہ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے گاؤں والوں کو دکت ہو رہی ہے اور جروری سامان کے کلت بھی اب ہونے لگی ہے حالانکہ پرشاشن کا کہنا ہے کہ SDRF اور آبدہ راہت کی تیو جروری سامان پھیج رہے ہیں اور جلد ہی سڑکوں کو ٹھیک کیا جائے گا جو روڈ ہماری ڈیمیج ہوئی ہے گیوھلی کی یا پھر پینسوار کی اس پہ کار ہمارا چل رہا ہے پیڈر گوڑی اور پیڈر گوڑی اور پیڈر گوڑی کے دوارا اس کے طرح راشن کی سپلائی آلڈی وہاں پر سفیشنٹ ہے بجلی کا بھی جو کام تھا وہ بھی ہمارا چل رہا ہے دورس چھیتر میں بھی لائن پہنچانے کا پیجر لائن ہماری سوچارو ہے اس چھیتر میں اور اس کے طریقے ایس جاریف کی ٹیم بھی ہماری پینسوار آج پہنچے گی جو کہ وہاں پہ بستو چیز ہم کو عبت کرائے گی فلہار ٹیری سے کدار تک ریسکیو آپریشن جاری ہے سینہ کا ہیلیکاپٹر لگا تال لوگوں کو بچانے میں جھٹا ہے حالانکہ کھرام موسم بادھا جرور بن رہا ہے لیکن امید ہے کہ جلد ہی اس آبدہ سے سبھی کو سرکشت نکال لیا جائے گا جلد گھاتی کی کس طریقے سے ڈراؤنی یہ تصمیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے یعنی کچھ اوپر سے یہاں پہ لینڈ سلائیڈ ہوا ہے اور لینڈ سلائیڈ ہونے سے یہاں کافی نیچے تھا کہ یہ پورا راستہ دیمیج ہو چکے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ چاہ رہے ہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں گھوڑے پسیا ہوں آپے بہت بری ستیتی ہے یہاں پہ کیونکہ ان لوگوں کے گھوڑے کچھر وہاں پسے ہیں اور یہ لوگ ان کے لئے کھانے پینے کی سامان لے جا رہے ہیں کیونکہ جنگل چٹی میں کافی نقصان بٹایا جا رہا تھا جنگل چٹی سے پہلے بھی ایک پیچ ہے اور ایک پیچ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آم انسان دھنس نہیں جا پا رہا کیا ناوے آپ کا کہاں سے آ رہے ہیں بہیا ہم کے دانات سے آ رہے ہیں تو پیدل ہی آ رہے ہیں بہیا کوئی اہدنی گورنمنٹ تو بلکل نہیں آئے کہ جو ہے تو یہاں پہ راستے کتنی گا ٹوٹ راستے تو ہر نالے پہ راستہ ٹوٹا ہوا ہر ایک کلومیٹر کے دریہ پہ آپ کو یہ من جڑ دیکھے گا کیونکہ سون پریاغ اور گوری خون کے بیچ دو پیچے وہاں لگاتا پتھر گر رہے ہیں اور ان پتھروں کے چلتے ان کو وہاں سے پیدل موپ کرانا کہیں نہ کہیں چنوٹی برا ہے جس کاران اب پرساسن نے یہ نیرنے لیا ہے کہ یہ جو چیر باسا کا ہیلی پیڈ ہے اسی سے کے جریے اب یہاں سے ریسٹیوں کا کام شروع کیا جائے گا کیمرہ سوئی کی سندھی پہ ساتھ پہ ستہیں نیوز ایٹین چیر باسا